ناظرین محلت کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے تلت بیگم نویرہ کو دل سے اپنی بہو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی اور جب صبح صویرے نویرہ تلت بیگم کے پاس آئے گی تو وہ پوچھے گی کہ تم رات بار کہاں تھی تمہیں تو عمل کے پاس ہونا چاہیے تھا جس پر نویرہ کہے گی کہ آیا ان کے پاس مجود تھی جس وجہ سے میں وہاں نہیں گئی تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت گسے کے ساتھ نویرہ سے کہے گی تو تم نیچے بھی تو سو سکتی تھی تمہیں اس کی خدمت کے لیے یہاں لیا گیا ہے تم ہمیشہ عمل کا خیار رکھو گی اور تم اس کی آیا بن کر ہی آئی ہو اور اپنی ماں سے کہہ دینا نہ تو اس کا اور نہ ہی ماہم کا عمل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں مگر ناظرین دوسرے جانب آپ دیکھیں گے ماہم جو بھی زیور پیسہ قیمتی چیزیں دعوڑ کے گھر سے لے کر گئی تھی وہ سلمان اپنے لاکر میں رکھوا دے گا اور جب ماہم سلمان سے پوچھے گی تو سلمان کہے گا مجھے تم پر ذرا بھی یقین نہیں اس لیے وہ ساری چیزیں میرے پاس میرے لاکر میں رہیں گے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگ سکتی ہو اور ہاں آئندہ گھر کے تمام کام تم کرو گی اور کھانا بھی تم ہی بناو گی میرا نام سلمان ہے نا کے دعوڑ یہ مت بھول جانا کہ تم اب دعوڑ کی نہیں سلمان کی بیوی ہو تو ناظرین کیا سلمان ماہم کو ماف کر سکے گا یا نہیں تلت بیگم نویرہ کو دل سے اپنی بہو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی اور جب صبح صویرے نویرہ تلت بیگم کے پاس آئے گی تو وہ پوچھے گی کہ تم رات بر کہاں تھی تمہیں تو عمل کے پاس ہونا چاہیے تھا جس پر نویرہ کہے گی کہ آیا ان کے پاس مجود تھی جس وجہ سے میں وہاں نہیں گئی تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت گسے کے ساتھ نویرہ سے کہے گی تو تم نیچے بھی تو سو سکتی تھی تمہیں اس کی خدمت کے لیے یہاں لائے گیا ہے تم ہمیشہ عمل کا خیار رکھو گی اور تم اس کی آیا بن کر ہی آئی ہو اور اپنی ماں سے کہہ دینا نہ تو اس کا اور نہ ہی ماہم کا عمل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں مگر ناظرین دوسرے جانب آپ دیکھیں گے ماہم دعوڑ کے گھر سے لے کر گئی تھی وہ سلمان اپنے لوکر میں رکھوا دے گا اور جب ماہم سلمان سے پوچھے گی تو سلمان کہے گا مجھے تم پر ذرا بھی یقین نہیں اس لیے وہ ساری چیزیں میرے پاس میرے لوکر میں رہیں گے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگ سکتی ہو اور ہاں آئندہ گھر کے تمام کام تم کرو گی اور کھانا بھی تم ہی بناو گی میرا نام سلمان ہے نہ کہ دعوڑ یہ مت بھول جانا کہ تم اب دعوڑ کی نہیں سلمان کی بیوی ہو تو ناظرین کیا سلمان ماہم کو ماف کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ تلت بیگم نویرہ کو دل سے اپنی بہو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی اور جب صبح صویرے نویرہ تلت بیگم کے پاس آئے گی تو وہ پوچھے گی کہ تم رات بار کہاں تھی تمہیں تو عمل کے پاس ہونا چاہیے تھا جس پر نویرہ کہے گی کہ آیا ان کے پاس مجود تھی جس وجہ سے میں وہاں نہیں گئی تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت گسے کے ساتھ نویرہ سے کہے گی تو تم نیچے بھی تو سو سکتی تھی تمہیں اس کی خدمت کے لیے یہاں لیا گیا ہے تم ہمیشہ عمل کا خیار رکھو گی اور تم اس کی آیا بن کر ہی آئی ہو اور اپنی ماں سے کہہ دینا نہ تو اس کا اور نہ ہی ماہم کا عمل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھے گئے ماہم جو بھی زیور پیسہ قیمتی چیزیں دعوڑ کے گھر سے لے کر گئی تھی وہ سلمان اپنے لاکر میں رکھوا دے گا اور جب ماہم سلمان سے پوچھے گی تو سلمان کہے گا مجھے تم پر ذرا بھی یقین نہیں اس لیے وہ ساری چیزیں میرے پاس میرے لاکر میں رہیں گے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگ سکتی ہو اور ہاں آئندہ گھر کے تمام کام تم کرو گی اور کھانا بھی تم ہی بناو گی میرا نام سلمان ہے ناک دعوڑ یہ مت بھول جانا کہ تم اب دعوڑ کی نہیں سلمان کی بیوی ہو تو ناظرین کیا سلمان ماہم کو ماف کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ تلت بیگم نویرہ کو دل سے اپنی بہو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی اور جب صبح صویرے نویرہ تلت بیگم کے پاس آئے گی تو وہ پوچھے گی کہ تم رات بر کہاں تھی تمہیں تو عمل کے پاس ہونا چاہیے تھا جس پر نویرہ کہے گی کہ آیا ان کے پاس مجود تھی جس وجہ سے میں وہاں نہیں گئی تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت گصے کے ساتھ نویرہ سے کہے گی تو تم نیچے بھی تو سو سکتی تھی تمہیں اس کی خدمت کے لیے یہاں لائے گیا ہے تم ہمیشہ عمل کا خیار رکھو گی اور تم اس کی آیا بن کر ہی آئی ہو اور اپنی ماں سے کہہ دینا نہ تو اس کا اور نہ ہی ماہم کا عمل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں مگر ناظرین دوسرے جانب آپ دیکھیں گے ماہم جو بھی زیور پیسہ قیمتی چیزیں دعویر کے گھر سے لے کر گئی تھی وہ سلمان اپنے لوکر میں رکھوا دے گا اور جب ماہم سلمان سے پوچھے گی تو سلمان کہے گا مجھے تم پر ذرا بھی یقین نہیں اس لئے وہ ساری چیزیں میرے پاس میرے لوکر میں رہیں گے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگ سکتی ہو اور ہاں آئندہ گھر کے تمام کام تم کرو گی اور کھانا بھی تم ہی بناو گی میرا نام سلمان ہے ناک دعوڑ یہ مت بھول جانا کہ تم اب دعوڑ کی نہیں سلمان کی بیوی ہو تو ناظرین کیا سلمان ماہم کو ماف کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ تلت بیگم نویرہ کو دل سے اپنی بہو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی اور جب صبح صویرے نویرہ تلت بیگم کے پاس آئے گی تو وہ پوچھے گی کہ تم رات بار کہاں تھی تمہیں تو عمل کے پاس ہونا چاہیے تھا جس پر نویرہ کہے گی کہ آیا ان کے پاس مجود تھی جس وجہ سے میں وہاں نہیں گئی تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت گصے کے ساتھ نویرہ سے کہے گی تو تم نیچے بھی تو سو سکتی تھی تمہیں اس کی خدمت کے لیے یہاں لایا گیا ہے تم ہمیشہ عمل کا خیار رکھو گی اور تم اس کی آیا بن کر ہی آئی ہو اور اپنی ماں سے کہہ دینا نہ تو اس کا اور نہ ہی ماہم کا عمل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں مگر ناظرین دوسرے جانب آپ دیکھیں گے ماہم جو بھی زیور پیسہ قیمتی چیزیں دعویر کے گھر سے لے کر گئی تھی وہ سلمان اپنے لاکر میں رکھوا دے گا اور جب ماہم سلمان سے پوچھے گی تو سلمان کہے گا مجھے تم پر ذرا بھی یقین نہیں اس لیے وہ ساری چیزیں میرے پاس میرے لاکر میں رہیں گے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگ سکتی ہو اور ہاں آئندہ گھر کے تمام کام تم کرو گی اور کھانا بھی تم ہی بناو گی میرا نام سلمان ہے نہ کہ دعوڑ یہ مت بھول جانا کہ تم اب دعوڑ کی نہیں سلمان کی بیوی ہو تو ناظرین کیا سلمان ماہم کو ماف کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ تلت بیگم نویرہ کو دل سے اپنی بہو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی اور جب صبح صویرے نویرہ تلت بیگم کے پاس آئے گی تو وہ پوچھے گی کہ تم رات بار کہاں تھی تمہیں تو عمل کے پاس ہونا چاہیے تھا جس پر نویرہ کہے گی کہ آیا ان کے پاس مجود تھی جس وجہ سے میں وہاں نہیں گئی تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت گصے کے ساتھ نویرہ سے کہے گی تو تم نیچے بھی تو سو سکتی تھی تمہیں اس کی خدمت کے لیے یہاں لیا گیا ہے تم ہمیشہ عمل کا خیار رکھو گی اور تم اس کی آیا بن کر ہی آئی ہو اور اپنی ماں سے کہہ دینا نہ تو اس کا اور نہ ہی ماہم کا عمل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں مگر ناظرین دوسرے جانب آپ دیکھیں گے ماہم جو بھی زیور پیسہ قیمتی چیزیں دعوڑ کے گھر سے لے کر گئی تھی وہ سلمان اپنے لاکر میں رکھوا دے گا اور جب ماہم سلمان سے پوچھے گی تو سلمان کہے گا مجھے تم پر ذرا بھی یقین نہیں اس لیے وہ ساری چیزیں میرے پاس میرے لاکر میں رہیں گے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگ سکتی ہو اور ہاں آئندہ گھر کے تمام کام تم کرو گی اور کھانا بھی تم ہی بناو گی میرا نام سلمان ہے ناکے دعوڑ یہ مت بھول جانا کہ تم اب دعوڑ کی نہیں سلمان کی بیوی ہو تو ناظرین کیا سلمان ماہم کو ماف کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ تلت بیگم نویرہ کو دل سے اپنی بہو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی اور جب صبح صویرے نویرہ تلت بیگم کے پاس آئے گی تو وہ پوچھے گی کہ تم رات بار کہاں تھی تمہیں تو عمل کے پاس ہونا چاہیے تھا جس پر نویرہ کہے گی کہ آیا ان کے پاس مجود تھی جس وجہ سے میں وہاں نہیں گئی تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت گسے کے ساتھ نویرہ سے کہے گی تو تم نیچے بھی تو سو سکتی تھی تمہیں اس کی خدمت کے لیے یہاں لیا گیا ہے تم ہمیشہ عمل کا خیار رکھو گی اور تم اس کی آیا بن کر ہی آئی ہو اور اپنی ماں سے کہہ دینا نہ تو اس کا اور نہ ہی ماہم کا عمل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہم جو بھی زیور پیسہ قیمتی چیزیں دعوڑ کے گھر سے لے کر گئی تھی وہ سلمان اپنے لاکر میں رکھوا دے گا اور جب ماہم سلمان سے پوچھے گی تو سلمان کہے گا مجھے تم پر ذرا بھی یقین نہیں اس لیے وہ ساری چیزیں میرے پاس میرے لاکر میں رہیں گے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ سکتی ہو اور ہاں آئندہ گھر کے تمام کام تم کرو گی اور کھانا بھی تم ہی بناو گی میرا نام سلمان ہے ناکے دعوڑ یہ مت بھول جانا کہ تم اب دعوڑ کی نہیں سلمان کی بیوی ہو تو ناظرین کیا سلمان ماہم کو ماف کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ تلت بیگم نویرہ کو دل سے اپنی بہو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی اور جب صبح صویرے نویرہ تلت بیگم کے پاس آئے گی تو وہ پوچھے گی کہ تم رات بار کہاں تھی تمہیں تو عمل کے پاس ہونا چاہیے تھا جس پر نویرہ کہے گی کہ آیا ان کے پاس مجود تھی جس وجہ سے میں وہاں نہیں گئی تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت گسے کے ساتھ نویرہ سے کہے گی تو تم نیچے بھی تو سو سکتی تھی تمہیں اس کی خدمت کے لیے یہاں لائے گیا ہے تم ہمیشہ عمل کا خیار رکھو گی اور تم اس کی آیا بن کر ہی آئی ہو اور اپنی ماں سے کہہ دینا نہ تو اس کا اور نہ ہی ماہم کا عمل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں مگر ناظرین دوسرے جانب آپ دیکھیں گے ماہم جو بھی زیور پیسہ قیمتی چیزیں دعور کے گھر سے لے کر گئی تھی وہ سلمان اپنے لوکر میں رکھوا دے گا اور جب ماہم سلمان سے پوچھے گی تو سلمان کہے گا مجھے تم پر ذرا بھی یقین نہیں اس لئے وہ ساری چیزیں میرے پاس میرے لوکر میں رہیں گے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگ سکتی ہو اور ہاں آئندہ گھر کے تمام کام تم کرو گی اور کھانا بھی تم ہی بناو گی میرا نام سلمان ہے ناکے دعور یہ مت بھول جانا کہ تم اب دعور کی نہیں سلمان کی بیوی ہو تو ناظرین کیا سلمان ماہم کو ماف کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ تلت بیگم نویرہ کو دل سے اپنی بہو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی اور جب صبح صویرے نویرہ تلت بیگم کے پاس آئے گی تو وہ پوچھے گی کہ تم رات بار کہاں تھی تمہیں تو عمل کے پاس ہونا چاہیے تھا جس پر نویرہ کہے گی کہ آیا ان کے پاس مجود تھی جس وجہ سے میں وہاں نہیں گئی تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت غصے کے ساتھ نویرہ سے کہے گی تو تم نیچے بھی تو سو سکتی تھی تمہیں اس کی خدمت کے لیے یہاں لایا گیا ہے تم ہمیشہ عمل کا خیار رکھو گی اور تم اس کی آیا بن کر ہی آئی ہو اور اپنی ماں سے کہہ دینا نہ تو اس کا اور نہ ہی ماہم کا عمل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں مگر ناظرین دوسرے جانب آپ دیکھیں گے ماہم جو بھی زیور پیسہ قیمتی چیزیں دعویر کے گھر سے لے کر گئی تھی وہ سلمان اپنے لاکر میں رکھوا دے گا اور جب ماہم سلمان سے پوچھے گی تو سلمان کہے گا مجھے تم پر ذرا بھی یقین نہیں اس لیے وہ ساری چیزیں میرے پاس میرے لاکر میں رہیں گے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگ سکتی ہو اور ہاں آئندہ گھر کے تمام کام تم کرو گی اور کھانا بھی تم ہی بناو گی میرا نام سلمان ہے ناکے دعوڑ یہ مت بھول جانا کہ تم اب دعوڑ کی نہیں سلمان کی بیوی ہو تو ناظرین کیا سلمان ماہم کو ماف کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ تلت بیگم نویرہ کو دل سے اپنی بہو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی اور جب صبح صویرے نویرہ تلت بیگم کے پاس آئے گی تو وہ پوچھے گی کہ تم رات بار کہاں تھی تمہیں تو عمل کے پاس ہونا چاہیے تھا جس پر نویرہ کہے گی کہ آیا ان کے پاس مجود تھی جس وجہ سے میں وہاں نہیں گئی تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت گصے کے ساتھ نویرہ سے کہے گی تو تم نیچے بھی تو سو سکتی تھی تمہیں اس کی خدمت کے لیے یہاں لائے گیا ہے تم ہمیشہ عمل کا خیار رکھو گی اور تم اس کی آیا بن کر ہی آئی ہو اور اپنی ماں سے کہہ دینا نہ تو اس کا اور نہ ہی ماہم کا عمل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں مگر ناظرین دوسرے جانب آپ دیکھیں گے ماہم جو بھی زیور پیسہ قیمتی چیزیں دعوڑ کے گھر سے لے کر گئی تھی وہ سلمان اپنے لاکر میں رکھوا دے گا اور جب ماہم سلمان سے پوچھے گی تو سلمان کہے گا مجھے تم پر ذرا بھی یقین نہیں اس لیے وہ ساری چیزیں میرے پاس میرے لاکر میں رہیں گے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگ سکتی ہو اور ہاں آئندہ گھر کے تمام کام تم کرو گی اور کھانا بھی تم ہی بناو گی میرا نام سلمان ہے ناک دعوڑ یہ مت بھول جانا کہ تم اب دعوڑ کی نہیں سلمان کی بیوی ہو تو ناظرین کیا سلمان ماہم کو ماف کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ تلت بیگم نویرہ کو دل سے اپنی بہو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی اور جب صبح صویرے نویرہ تلت بیگم کے پاس آئے گی تو وہ پوچھے گی کہ تم رات بار کہاں تھی تمہیں تو عمل کے پاس ہونا چاہیے تھا جس پر نویرہ کہے گی کہ آیا ان کے پاس مجود تھی جس وجہ سے میں وہاں نہیں گئی تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت گسے کے ساتھ نویرہ سے کہے گی تو تم نیچے بھی تو سو سکتی تھی تمہیں اس کی خدمت کے لیے یہاں لیا گیا ہے تم ہمیشہ عمل کا خیار رکھو گی اور تم اس کی آیا بن کر ہی آئی ہو اور اپنی ماں سے کہہ دینا نہ تو اس کا اور نہ ہی ماہم کا عمل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہم جو بھی زیور پیسہ قیمتی چیزیں دعویر کے گھر سے لے کر گئی تھی وہ سلمان اپنے لاکر میں رکھوا دے گا اور جب ماہم سلمان سے پوچھے گی تو سلمان کہے گا مجھے تم پر ذرا بھی یقین نہیں اس لیے وہ ساری چیزیں میرے پاس میرے لاکر میں رہیں گے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگ سکتی ہو اور ہاں آئندہ گھر کے تمام کام تم کرو گی اور کھانا بھی تم ہی بناو گی میرا نام سلمان ہے ناکے دعوڑ یہ مت بھول جانا کہ تم اب دعوڑ کی نہیں سلمان کی بیوی ہو تو ناظرین کیا سلمان ماہم کو ماف کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ تلت بیگم نویرہ کو دل سے اپنی بہو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی اور جب صبح صویرے نویرہ تلت بیگم کے پاس آئے گی تو وہ پوچھے گی کہ تم رات بر کہاں تھی تمہیں تو عمل کے پاس ہونا چاہیے تھا جس پر نویرہ کہے گی کہ آیا ان کے پاس مجود تھی جس وجہ سے میں وہاں نہیں گئی تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت گصے کے ساتھ نویرہ سے کہے گی تو تم نیچے بھی تو سو سکتی تھی تمہیں اس کی خدمت کے لیے یہاں لائے گیا ہے تم ہمیشہ عمل کا خیار رکھو گی اور تم اس کی آیا بن کر ہی آئی ہو اور اپنی ماں سے کہہ دینا نہ تو اس کا اور نہ ہی ماہم کا عمل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں مگر ناظرین دوسرے جانب آپ دیکھیں گے ماہم جو بھی زیور پیسہ قیمتی چیزیں دعویر کے گھر سے لے کر گئی تھی وہ سلمان اپنے لوکر میں رکھوا دے گا اور جب ماہم سلمان سے پوچھے گی تو سلمان کہے گا مجھے تم پر ذرا بھی یقین نہیں اس لئے وہ ساری چیزیں میرے پاس میرے لوکر میں رہیں گے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگ سکتی ہو اور ہاں آئندہ گھر کے تمام کام تم کرو گی اور کھانا بھی تم ہی بناو گی میرا نام سلمان ہے ناک دعوڑ یہ مت بھول جانا کہ تم اب دعوڑ کی نہیں سلمان کی بیوی ہو تو ناظرین کیا سلمان ماہم کو ماف کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ تلت بیگم نویرہ کو دل سے اپنی بہو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی اور جب صبح صویرے نویرہ تلت بیگم کے پاس آئے گی تو وہ پوچھے گی کہ تم رات بار کہاں تھی تمہیں تو عمل کے پاس ہونا چاہیے تھا جس پر نویرہ کہے گی کہ آیا ان کے پاس مجود تھی جس وجہ سے میں وہاں نہیں گئی تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت گصے کے ساتھ نویرہ سے کہے گی تو تم نیچے بھی تو سو سکتی تھی تمہیں اس کی خدمت کے لیے یہاں لیا گیا ہے تم ہمیشہ عمل کا خیار رکھو گی اور تم اس کی آیا بن کر ہی آئی ہو اور اپنی ماں سے کہہ دینا نہ تو اس کا اور نہ ہی ماہم کا عمل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں مگر ناظرین دوسرے جانب آپ دیکھیں گے ماہم جو بھی زیور پیسہ قیمتی چیزیں دعویر کے گھر سے لے کر گئی تھی وہ سلمان اپنے لاکر میں رکھوا دے گا اور جب ماہم سلمان سے پوچھے گی تو سلمان کہے گا مجھے تم پر ذرا بھی یقین نہیں اس لیے وہ ساری چیزیں میرے پاس میرے لاکر میں رہیں گے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگ سکتی ہو اور ہاں آئندہ گھر کے تمام کام تم کرو گی اور کھانا بھی تم ہی بناو گی میرا نام سلمان ہے ناکے دعوڑ یہ مت بھول جانا کہ تم اب دعوڑ کی نہیں سلمان کی بیوی ہو تو ناظرین کیا سلمان ماہم کو ماف کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ تلت بیگم نویرہ کو دل سے اپنی بہو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی اور جب صبح صویرے نویرہ تلت بیگم کے پاس آئے گی تو وہ پوچھے گی کہ تم رات بار کہاں تھی تمہیں تو عمل کے پاس ہونا چاہیے تھا جس پر نویرہ کہے گی کہ آیا ان کے پاس مجود تھی جس وجہ سے میں وہاں نہیں گئی تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت گصے کے ساتھ نویرہ سے کہے گی تو تم نیچے بھی تو سو سکتی تھی تمہیں اس کی خدمت کے لیے یہاں لائیا گیا ہے تم ہمیشہ عمل کا خیار رکھو گی اور تم اس کی آیا بن کر ہی آئی ہو اور اپنی ماں سے کہہ دینا نہ تو اس کا اور نہ ہی ماہم کا عمل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں مگر ناظرین دوسرے جانب آپ دیکھیں گے ماہم جو بھی زیور پیسہ قیمتی چیزیں دعوڑ کے گھر سے لے کر گئی تھی وہ سلمان اپنے لاکر میں رکھوا دے گا اور جب ماہم سلمان سے پوچھے گی تو سلمان کہے گا مجھے تم پر ذرا بھی یقین نہیں اس لیے وہ ساری چیزیں میرے پاس میرے لاکر میں رہیں گے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگ سکتی ہو اور ہاں آئندہ گھر کے تمام کام تم کرو گی اور کھانا بھی تم ہی بناو گی میرا نام سلمان ہے ناکے دعوڑ یہ مت بھول جانا کہ تم اب دعوڑ کی نہیں سلمان کی بیوی ہو تو ناظرین کیا سلمان ماہم کو ماف کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ تلت بیگم نویرہ کو دل سے اپنی بہو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی اور جب صبح صویرے نویرہ تلت بیگم کے پاس آئے گی تو وہ پوچھے گی کہ تم رات بر کہاں تھی تمہیں تو عمل کے پاس ہونا چاہیے تھا جس پر نویرہ کہے گی کہ آیا ان کے پاس مجود تھی جس وجہ سے میں وہاں نہیں گئی تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت گسے کے ساتھ نویرہ سے کہے گی تو تم نیچے بھی تو سو سکتی تھی تمہیں اس کی خدمت کے لیے یہاں لائے گیا ہے تم ہمیشہ عمل کا خیار رکھو گی اور تم اس کی آیا بن کر ہی آئی ہو اور اپنی ماں سے کہہ دینا نہ تو اس کا اور نہ ہی ماں کا عمل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماں جو بھی زیور پیسہ قیمتی چیزیں دعوڑ کے گھر سے لے کر گئی تھی وہ سلمان اپنے لوکر میں رکھوا دے گا اور جب ماں سلمان سے پوچھے گی تو سلمان کہے گا مجھے تم پر ذرا بھی یقین نہیں اس لیے وہ ساری چیزیں میرے پاس میرے لوکر میں رہیں گے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگ سکتی ہو اور ہاں آئندہ گھر کے تمام کام تم کرو گی اور کھانا بھی تم ہی بناو گی میرا نام سلمان ہے نہ کہ دعوڑ یہ مت بھول جانا کہ تم اب دعوڑ کی نہیں سلمان کی بیوی ہو تو ناظرین کیا سلمان ماہم کو ماف کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ تلت بیگم نویرہ کو دل سے اپنی بہو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی اور جب صبح صویرے نویرہ تلت بیگم کے پاس آئے گی تو وہ پوچھے گی کہ تم رات بار کہاں تھی تمہیں تو عمل کے پاس ہونا چاہیے تھا جس پر نویرہ کہے گی کہ آیا ان کے پاس مجود تھی جس وجہ سے میں وہاں نہیں گئی تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت گصے کے ساتھ نویرہ سے کہے گی تو تم نیچے بھی تو سو سکتی تھی تمہیں اس کی خدمت کے لیے یہاں لایا گیا ہے تم ہمیشہ عمل کا خیار رکھو گی اور تم اس کی آیا بن کر ہی آئی ہو اور اپنی ماں سے کہہ دینا نہ تو اس کا اور نہ ہی ماہم کا عمل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں مگر ناظرین دوسرے جانب آپ دیکھیں گے ماہم جو بھی زیور پیسہ قیمتی چیزیں دعویر کے گھر سے لے کر گئی تھی وہ سلمان اپنے لاکر میں رکھوا دے گا اور جب ماہم سلمان سے پوچھے گی تو سلمان کہے گا مجھے تم پر ذرا بھی یقین نہیں اس لیے وہ ساری چیزیں میرے پاس میرے لاکر میں رہیں گے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگ سکتی ہو اور ہاں آئندہ گھر کے تمام کام تم کرو گی اور کھانا بھی تم ہی بناو گی میرا نام سلمان ہے ناک دعوڑ یہ مت بھول جانا کہ تم اب دعوڑ کی نہیں سلمان کی بیوی ہو تو ناظرین کیا سلمان ماہم کو ماف کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ تلت بیگم نویرہ کو دل سے اپنی بہو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی اور جب صبح صویرے نویرہ تلت بیگم کے پاس آئے گی تو وہ پوچھے گی کہ تم رات بار کہاں تھی تمہیں تو عمل کے پاس ہونا چاہیے تھا جس پر نویرہ کہے گی کہ آیا ان کے پاس مجود تھی جس وجہ سے میں وہاں نہیں گئی تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت گسے کے ساتھ نویرہ سے کہے گی تو تم نیچے بھی تو سو سکتی تھی تمہیں اس کی خدمت کے لیے یہاں لایا گیا ہے تم ہمیشہ عمل کا خیار رکھو گی اور تم اس کی آیا بن کر ہی آئی ہو اور اپنی ماں سے کہہ دینا نہ تو اس کا اور نہ ہی ماہم کا عمل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں مگر ناظرین دوسرے جانب آپ دیکھیں گے ماہم جو بھی زیور پیسہ قیمتی چیزیں دعوڑ کے گھر سے لے کر گئی تھی وہ سلمان اپنے لاکر میں رکھوا دے گا اور جب ماہم سلمان سے پوچھے گی تو سلمان کہے گا مجھے تم پر ذرا بھی یقین نہیں اس لیے وہ ساری چیزیں میرے پاس میرے لاکر میں رہیں گے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگ سکتی ہو اور ہاں آئندہ گھر کے تمام کام تم کرو گی اور کھانا بھی تم ہی بناو گی میرا نام سلمان ہے نہ کہ دعوڑ یہ مت بھول جانا کہ تم اب دعوڑ کی نہیں سلمان کی بیوی ہو تو ناظرین کیا سلمان ماہم کو ماف کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ تلت بیگم نویرہ کو دل سے اپنی بہو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی اور جب صبح صویرے نویرہ تلت بیگم کے پاس آئے گی تو وہ پوچھے گی کہ تم رات بر کہاں تھی تمہیں تو عمل کے پاس ہونا چاہیے تھا جس پر نویرہ کہے گی کہ آیا ان کے پاس مجود تھی جس وجہ سے میں وہاں نہیں گئی تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت گسے کے ساتھ نویرہ سے کہے گی تو تم نیچے بھی تو سو سکتی تھی تمہیں اس کی خدمت کے لیے یہاں لیا گیا ہے تم ہمیشہ عمل کا خیار رکھو گی اور تم اس کی آیا بن کر ہی آئی ہو اور اپنی ماں سے کہہ دینا نہ تو اس کا اور نہ ہی ماہم کا عمل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں مگر ناظرین دوسرے جانب آپ دیکھیں گے ماہم جو بھی زیور پیسہ قیمتی چیزیں دعور کے گھر سے لے کر گئی تھی وہ سلمان اپنے لاکر میں رکھوا دے گا اور جب ماہم سلمان سے پوچھے گی تو سلمان کہے گا مجھے تم پر ذرا بھی یقین نہیں اس لیے وہ ساری چیزیں میرے پاس میرے لاکر میں رہیں گے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگ سکتی ہو اور ہاں آئندہ گھر کے تمام کام تم کرو گی اور کھانا بھی تم ہی بناو گی میرا نام سلمان ہے ناکے دعور یہ مت بھول جانا کہ تم اب دعور کی نہیں سلمان کی بیوی ہو تو ناظرین کیا سلمان ماہم کو ماف کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ تلت بیگم نویرہ کو دل سے اپنی بہو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی اور جب صبح صویرے نویرہ عمل کے پاس ہونا چاہیے تھا جس پر نویرہ کہے گی کہ آیا ان کے پاس مجود تھی جس وجہ سے میں وہاں نہیں گئی تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت گصے کے ساتھ نویرہ سے کہے گی تو تم نیچے بھی تو سو سکتی تھی تمہیں اس کی خدمت کے لیے یہاں لیا گیا ہے تم ہمیشہ عمل کا خیار رکھو گی اور تم اس کی آیا بن کر ہی آئی ہو اور اپنی ماں سے کہہ دینا نہ تو اس کا اور نہ ہی ماہم کا عمل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہم جو بھی زیور پیسہ قیمتی چیزیں دعوڑ کے گھر سے لے کر گئی تھی وہ سلمان اپنے لاکر میں رکھوا دے گا اور جب ماہم سلمان سے پوچھے گی تو سلمان کہے گا مجھے تم پر ذرا بھی یقین نہیں اس لیے وہ ساری چیزیں میرے پاس میرے لاکر میں رہیں گے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگ سکتی ہو اور ہاں آئندہ گھر کے تمام کام تم کرو گی اور کھانا بھی تم ہی بناو گی میرا نام سلمان ہے ناکے دعوڑ یہ مت بھول جانا کہ تم اب دعوڑ کی نہیں سلمان کی بیوی ہو تو ناظرین کیا سلمان ماہم کو ماف کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ تلت بیگم نویرہ کو دل سے اپنی بہو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی اور جب صبح صویرے نویرہ تلت بیگم کے پاس آئے گی تو وہ پوچھے گی کہ تم رات بار کہاں تھی تمہیں تو عمل کے پاس ہونا چاہیے تھا جس پر نویرہ کہے گی کہ آیا ان کے پاس مجود تھی جس وجہ سے میں وہاں نہیں گئی تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت گصے کے ساتھ نویرہ سے کہے گی تو تم نیچے بھی تو سو سکتی تھی تمہیں اس کی خدمت کے لیے یہاں لائے گیا ہے تم ہمیشہ عمل کا خیار رکھو گی اور تم اس کی آیا بن کر ہی آئی ہو اور اپنی ماں سے کہہ دینا نہ تو اس کا اور نہ ہی ماہم کا عمل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں مگر ناظرین دوسرے جانب آپ دیکھیں گے ماہم جو بھی زیور پیسہ قیمتی چیزیں دعویر کے گھر سے لے کر گئی تھی وہ سلمان اپنے لوکر میں رکھوا دے گا اور جب ماہم سلمان سے پوچھے گی تو سلمان کہے گا مجھے تم پر ذرا بھی یقین نہیں اس لیے وہ ساری چیزیں میرے پاس میرے لوکر میں رہیں گے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگ سکتی ہو اور ہاں آئندہ گھر کے تمام کام تم کرو گی اور کھانا بھی تم ہی بناو گی میرا نام سلمان ہے ناک دعوڑ یہ مت بھول جانا کہ تم اب دعوڑ کی نہیں سلمان کی بیوی ہو تو ناظرین کیا سلمان ماہم کو ماف کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ تلت بیگم نویرہ کو دل سے اپنی بہو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی اور جب صبح صویرے نویرہ تلت بیگم کے پاس آئے گی تو وہ پوچھے گی کہ تم رات بار کہاں تھی تمہیں تو عمل کے پاس ہونا چاہیے تھا جس پر نویرہ کہے گی کہ آیا ان کے پاس مجود تھی جس وجہ سے میں وہاں نہیں گئی تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت گصے کے ساتھ نویرہ سے کہے گی تو تم نیچے بھی تو سو سکتی تھی تمہیں اس کی خدمت کے لیے یہاں لیا گیا ہے تم ہمیشہ عمل کا خیار رکھو گی اور تم اس کی آیا بن کر ہی آئی ہو اور اپنی ماں سے کہہ دینا نہ تو اس کا اور نہ ہی ماہم کا عمل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں مگر ناظرین دوسرے جانب آپ دیکھیں گے ماہم جو بھی زیور پیسہ قیمتی چیزیں دعویر کے گھر سے لے کر گئی تھی وہ سلمان اپنے لاکر میں رکھوا دے گا اور جب ماہم سلمان سے پوچھے گی تو سلمان کہے گا مجھے تم پر ذرا بھی یقین نہیں اس لیے وہ ساری چیزیں میرے پاس میرے لاکر میں رہیں گے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگ سکتی ہو اور ہاں آئندہ گھر کے تمام کام تم کرو گی اور کھانا بھی تم ہی بناو گی میرا نام سلمان ہے ناکے دعوڑ یہ مت بھول جانا کہ تم اب دعوڑ کی نہیں سلمان کی بیوی ہو تو ناظرین کیا سلمان ماہم کو ماف کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ تلت بیگم نویرہ کو دل سے اپنی بہو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی اور جب صبح صویرے نویرہ تلت بیگم کے پاس آئے گی تو وہ پوچھے گی کہ تم رات بار کہاں تھی تمہیں تو عمل کے پاس ہونا چاہیے تھا جس پر نویرہ کہے گی کہ آیا ان کے پاس مجود تھی جس وجہ سے میں وہاں نہیں گئی تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت گسے کے ساتھ نویرہ سے کہے گی تو تم نیچے بھی تو سو سکتی تھی تمہیں اس کی خدمت کے لیے یہاں لائے گیا ہے تم ہمیشہ عمل کا خیار رکھو گی اور تم اس کی آیا بن کر ہی آئی ہو اور اپنی ماں سے کہہ دینا نہ تو اس کا اور نہ ہی ماہم کا عمل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں مگر ناظرین دوسرے جانب آپ دیکھیں گے ماہم جو بھی زیور پیسہ قیمتی چیزیں دعوڑ کے گھر سے لے کر گئی تھی وہ سلمان اپنے لاکر میں رکھوا دے گا اور جب ماہم سلمان سے پوچھے گی تو سلمان کہے گا مجھے تم پر ذرا بھی یقین نہیں اس لیے وہ ساری چیزیں میرے پاس میرے لاکر میں رہیں گے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگ سکتی ہو اور ہاں آئندہ گھر کے تمام کام تم کرو گی اور کھانا بھی تم ہی بناو گی میرا نام سلمان ہے ناکے دعوڑ یہ مت بھول جانا کہ تم اب دعوڑ کی نہیں سلمان کی بیوی ہو تو ناظرین کیا سلمان ماہم کو ماف کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ تلت بیگم نویرہ کو دل سے اپنی بہو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی اور جب صبح صویرے نویرہ تلت بیگم کے پاس آئے گی تو وہ پوچھے گی کہ تم رات بار کہاں تھی تمہیں تو عمل کے پاس ہونا چاہیے تھا جس پر نویرہ کہے گی کہ آیا ان کے پاس مجود تھی جس وجہ سے میں وہاں نہیں گئی تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت گسے کے ساتھ نویرہ سے کہے گی تو تم نیچے بھی تو سو سکتی تھی تمہیں اس کی خدمت کے لیے یہاں لیا گیا ہے تم ہمیشہ عمل کا خیار رکھو گی اور تم اس کی آیا بن کر ہی آئی ہو اور اپنی ماں سے کہہ دینا نہ تو اس کا اور نہ ہی ماہم کا عمل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہم جو بھی زیور پیسہ قیمتی چیزیں دعوڑ کے گھر سے لے کر گئی تھی وہ سلمان اپنے لوکر میں رکھوا دے گا اور جب ماہم سلمان سے پوچھے گی تو سلمان کہے گا مجھے تم پر ذرا بھی یقین نہیں اس لیے وہ ساری چیزیں میرے پاس میرے لوکر میں رہیں گے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگ سکتی ہو اور ہاں آئندہ گھر کے تمام کام تم کرو گی اور کھانا بھی تم ہی بناو گی میرا نام سلمان ہے ناک دعوڑ یہ مت بھول جانا کہ تم اب دعوڑ کی نہیں سلمان کی بیوی ہو تو ناظرین کیا سلمان ماہم کو ماف کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ تلت بیگم نویرہ کو دل سے اپنی بہو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی اور جب صبح صویرے نویرہ تلت بیگم کے پاس آئے گی تو وہ پوچھے گی کہ تم رات بر کہاں تھی تمہیں تو عمل کے پاس ہونا چاہیے تھا جس پر نویرہ کہے گی کہ آیا ان کے پاس مجود تھی جس وجہ سے میں وہاں نہیں گئی تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت گسے کے ساتھ نویرہ سے کہے گی تو تم نیچے بھی تو سو سکتی تھی تمہیں اس کی خدمت کے لیے یہاں لائے گیا ہے تم ہمیشہ عمل کا خیار رکھو گی اور تم اس کی آیا بن کر ہی آئی ہو اور اپنی ماں سے کہہ دینا نہ تو اس کا اور نہ ہی ماہم کا عمل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں مگر ناظرین دوسرے جانب آپ دیکھیں گے ماہم جو بھی زیور پیسہ قیمتی چیزیں دعویر کے گھر سے لے کر گئی تھی وہ سلمان اپنے لوکر میں رکھوا دے گا اور جب ماہم سلمان سے پوچھے گی تو سلمان کہے گا مجھے تم پر ذرا بھی یقین نہیں اس لئے وہ ساری چیزیں میرے پاس میرے لوکر میں رہیں گے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگ سکتی ہو اور ہاں آئندہ گھر کے تمام کام تم کرو گی اور کھانا بھی تم ہی بناو گی میرا نام سلمان ہے ناک دعوڑ یہ مت بھول جانا کہ تم اب دعوڑ کی نہیں سلمان کی بیوی ہو تو ناظرین کیا سلمان ماہم کو ماف کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ تلت بیگم نویرہ کو دل سے اپنی بہو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی اور جب صبح صویرے نویرہ تلت بیگم کے پاس آئے گی تو وہ پوچھے گی کہ تم رات بار کہاں تھی تمہیں تو عمل کے پاس ہونا چاہیے تھا جس پر نویرہ کہے گی کہ آیا ان کے پاس مجود تھی جس وجہ سے میں وہاں نہیں گئی تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت گصے کے ساتھ نویرہ سے کہے گی تو تم نیچے بھی تو سو سکتی تھی تمہیں اس کی خدمت کے لیے یہاں لایا گیا ہے تم ہمیشہ عمل کا خیار رکھو گی اور تم اس کی آیا بن کر ہی آئی ہو اور اپنی ماں سے کہہ دینا نہ تو اس کا اور نہ ہی ماہم کا عمل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں مگر ناظرین دوسرے جانب آپ دیکھیں گے ماہم جو بھی زیور پیسہ قیمتی چیزیں دعویر کے گھر سے لے کر گئی تھی وہ سلمان اپنے لاکر میں رکھوا دے گا اور جب ماہم سلمان سے پوچھے گی تو سلمان کہے گا مجھے تم پر ذرا بھی یقین نہیں اس لیے وہ ساری چیزیں میرے پاس میرے لاکر میں رہیں گے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگ سکتی ہو اور ہاں آئندہ گھر کے تمام کام تم کرو گی اور کھانا بھی تم ہی بناو گی میرا نام سلمان ہے نہ کہ دعویر یہ مت بھول جانا کہ تم اب دعویر کی نہیں سلمان کی بیوی ہو تو ناظرین کیا سلمان ماہم کو ماف کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ تلت بیگم نویرہ کو دل سے اپنی بہو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی اور جب صبح صویرے نویرہ تلت بیگم کے پاس آئے گی تو وہ پوچھے گی کہ تم رات بار کہاں تھی تمہیں تو عمل کے پاس ہونا چاہیے تھا جس پر نویرہ کہے گی کہ آیا ان کے پاس مجود تھی جس وجہ سے میں وہاں نہیں گئی تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت گصے کے ساتھ نویرہ سے کہے گی تو تم نیچے بھی تو سو سکتی تھی تمہیں اس کی خدمت کے لیے یہاں لیا گیا ہے تم ہمیشہ عمل کا خیار رکھو گی اور تم اس کی آیا بن کر ہی آئی ہو اور اپنی ماں سے کہہ دینا نہ تو اس کا اور نہ ہی ماہم کا عمل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں مگر ناظرین دوسرے جانب آپ دیکھیں گے ماہم جو بھی زیور پیسہ قیمتی چیزیں دعوڑ کے گھر سے لے کر گئی تھی وہ سلمان اپنے لاکر میں رکھوا دے گا اور جب ماہم سلمان سے پوچھے گی تو سلمان کہے گا مجھے تم پر ذرا بھی یقین نہیں اس لیے وہ ساری چیزیں میرے پاس میرے لاکر میں رہیں گے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگ سکتی ہو اور ہاں آئندہ گھر کے تمام کام تم کرو گی اور کھانا بھی تم ہی بناو گی میرا نام سلمان ہے ناکے دعوڑ یہ مت بھول جانا کہ تم اب دعوڑ کی نہیں سلمان کی بیوی ہو تو ناظرین کیا سلمان ماہم کو ماف کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ تلت بیگم نویرہ کو دل سے اپنی بہو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی اور جب صبح صویرے نویرہ تلت بیگم کے پاس آئے گی تو وہ پوچھے گی کہ تم رات بار کہاں تھی تمہیں تو عمل کے پاس ہونا چاہیے تھا جس پر نویرہ کہے گی کہ آیا ان کے پاس مجود تھی جس وجہ سے میں وہاں نہیں گئی تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت گسے کے ساتھ نویرہ سے کہے گی تو تم نیچے بھی تو سو سکتی تھی تمہیں اس کی خدمت کے لیے یہاں لیا گیا ہے تم ہمیشہ عمل کا خیار رکھو گی اور تم اس کی آیا بن کر ہی آئی ہو اور اپنی ماں سے کہہ دینا نہ تو اس کا اور نہ ہی ماہم کا عمل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں مگر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے ماہم جو بھی زیور پیسہ قیمتی چیزیں دعوڑ کے گھر سے لے کر گئی تھی وہ سلمان اپنے لوکر میں رکھوا دے گا اور جب ماہم سلمان سے پوچھے گی تو سلمان کہے گا مجھے تم پر ذرا بھی یقین نہیں اس لیے وہ ساری چیزیں میرے پاس میرے لوکر میں رہیں گے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگ سکتی ہو اور ہاں آئندہ گھر کے تمام کام تم کرو گی اور کھانا بھی تم ہی بناو گی میرا نام سلمان ہے ناک دعوڑ یہ مت بھول جانا کہ تم اب دعوڑ کی نہیں سلمان کی بیوی ہو تو ناظرین کیا سلمان ماہم کو ماف کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ تلت بیگم نویرہ کو دل سے اپنی بہو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی اور جب صبح صویرے نویرہ تلت بیگم کے پاس آئے گی تو وہ پوچھے گی کہ تم رات بار کہاں تھی تمہیں تو عمل کے پاس ہونا چاہیے تھا جس پر نویرہ کہے گی کہ آیا ان کے پاس مجود تھی جس وجہ سے میں وہاں نہیں گئی تو آپ دیکھیں گے تلت بیگم بہت گصے کے ساتھ نویرہ سے کہے گی تو تم نیچے بھی تو سو سکتی تھی تمہیں اس کی خدمت کے لیے یہاں لائے گیا ہے تم ہمیشہ عمل کا خیار رکھو گی اور تم اس کی آیا بن کر ہی آئی ہو اور اپنی ماں سے کہہ دینا نہ تو اس کا اور نہ ہی ماہم کا عمل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں مگر ناظرین دوسرے جانب آپ دیکھیں گے ماہم جو بھی زیور پیسہ قیمتی چیزیں دعور کے گھر سے لے کر گئی تھی وہ سلمان اپنے لوکر میں رکھوا دے گا اور جب ماہم سلمان سے پوچھے گی تو سلمان کہے گا مجھے تم پر ذرا بھی یقین نہیں اس لئے وہ ساری چیزیں میرے پاس میرے لوکر میں رہیں گے اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تم مجھ سے مانگ سکتی ہو اور ہاں آئندہ گھر کے تمام کام تم کرو گی اور کھانا بھی تم ہی بناو گی میرا نام سلمان ہے ناکہ دعور یہ مت بھول جانا کہ تم اب دعور کی نہیں سلمان کی بیوی ہو تو ناظرین کیا سلمان ماہم کو ماف کر سکے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ